بھارت کے سابق ٹیسٹ کریکٹر اور بھارتی پنجاب کے وزیر سیاہت نجود سنگھ سدھو واغا بارڈر کے راستے پاکستان آگئے وہ عمران خان کی تقریب حلف پرداری میں شرکت کریں گے نجود سنگھ سدھو عمران خان کے لیے کشمیری شال کا تحفہ بھی لائے ہیں نجود سنگھ سدھو نے واغا بارڈر پر اکراس کیا تو ان کے ہاتھ میں ایک کلابی رنگ کا شاپنگ بیک بھی تھا میڈیا سے گفتگو کے دوران ایک صحافی نے اس شاپنگ بیک اور عمران خان کے لیے تحفہ کے حوالے سے پوچھا تو سدھو نے بتایا کہ وہ اپنے دوست کے لیے کشمیری شال کا تحفہ لے کر آئے ہیں سدھو نے بتایا کہ انہیں خود بھی کشمیری شال پسند ہیں اس لیے وہ عمران خان کے لیے بھی یہی تحفہ لے کر آئے ہیں لیکن انہیں سیزن نہ ہونے کی وجہ سے کشمیری شال ڈھونڈنے میں بڑی مشکل پیش آئی نجود سنگھ سدھو نے عمران خان کے لیے خصوصی طور پر ایک نظم بھی لکھی جو انہوں نے رپورٹرز کو پڑھ کر سنائی نظم کچھ یوں ہے پہلے یہ نظم آپ کو پنجابی میں سناتا ہوں پھر اس کے بعد اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آسکے لیکے آیاں پیغام محبتان دے لائی جند میں نام محبتان دے ساڑھی روح تے نہیں داغ کوئی بس کچھ ایک الزام محبتان دے پہرے دارہاں وفادیاں دولتان دے اسی راکھے تمام محبتان دے چکو چکو اجیاری دے قدم چکو 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 اجیاری دے قدم چکو 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 اے جام محبتان دے چکو چکو اے جام محبتان دے اب آپ کو اس نظم کو اردو میں ٹرانسفر کر کے سناتا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ لے کر آیاں ہوں پیغام محبتوں کے لے کر آیاں ہوں پیغام محبتوں کے میں نے اپنی زندگی محبتوں کے لیے وقف کر دی ہے ہماری روح پر کوئی داغ نہیں ہے ساڑھی روح تے نہیں داغ کوئی ہماری روح پر کوئی داغ نہیں ہے بس کچھ ایک الزام محبتان دے وہ کہتے ہیں کہ بس کچھ کئی کلزام محبتوں کے ہیں مجھ پر محبتوں کے الزام ہیں ہم وفا کی دولتوں کے پہرے دار ہیں اس کے آگے وہ لکھتے ہیں اسی راکھے تمام محبتان دے اس سے مراد وہ کہتے ہیں کہ ہم سب محبتوں کے رخوالیں ہیں چکو چکو اجیاری دے قدم چکو اٹھاؤ اٹھاؤ آج یاری کے قدم اٹھاؤ چکو چکو اے جام محبتان دے اٹھاؤ اٹھاؤ یہ محبتوں کے جام دوستو اگر ویڈیو پسند آئے ان کی غزل پسند آئے لائک کیجئے اور نیچے کمیٹ سیکشن میں اپنے خیالات سے ضرور اغاق کیجئے اللہ حافظ